بریک کے بعد آپ کا پھر سے سواگت ہے بڑی خبر آرہی ہے گروگرام سے گروگرام کے قادر پور گاؤں میں بھگوڑا اروپی سنجو کو گرفتار کرنے گئی پولیس ٹیم کے ساتھ مار پیٹ کرنے اور بدماش کو جبرن چھوڑانے کا معاملہ سامنے آیا ہے گروگرام پولیس کے ڈی سی بی ساؤت اشوک بکشی کی مانے تو چین سنیچنگ جیسی وارداتوں میں وانچت اروپی سنجو کو پکڑنے کے لیے سوموار کی دیر شام پولیس کی ٹیم نے ریڈ کی پولیس ٹیم نے اروپی کو گرفتار کر تھانے لانے لگی اسی دوران اروپی کے سمرتھن میں اس کے درجنوں ساتھ ہی آگئے اور پولیس کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دی اس دوران بدماشوں کو بھگانے کے لیے پولیس نے ہوای فائرنگ بھی کی لیکن بدماش پولیس ٹیم پر بھاری پڑ گئے پولیس ٹیم کے گرفت میں آئے سنجو کو چھڑا کے لے گئے پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ سنجو نام کا وقتی ہے جو قادرپور رہنے والا ہے اور جو پہلے بھی لوٹ کی وارداتوں میں رہا اور اس کے بارے بھی انفرمیشن ملی تھی اور کوٹ سے بھگوڑا ہے اس انفرمیشن پر پولیس وہاں قادرپور گئی تھی اور پولیس نے قادرپور رہنے کے بعد سنجو کو پکڑ لیا تھا اس سے ایک تین سو پندرہ برگا کٹا اور کارتوس ملے تھے لیکن کچھ شرارتی وقتیوں نے آ کر اس کو چھڑوانا ہی کوشش کی اور ہاتھا پائی کر کے اس کو چھڑوانا لیا اور اس کے بعد یہ کیس ڈشٹر کیا گیا ہاں نہیں سنجو ابھی ملا نہیں ہے لیکن ابھی تین لوگ ان میں سے عرش کر لیا ہے بھیم بغیر عرش کیے گئے ڈشٹر کیا گیا ہے یہ چین سنچنگ اور لوٹ کی جو وارداتوں میں پہلے رہا ہے اور کوٹ سے بھگوڑا چل رہا ہے یہ جو تین لوگ پکڑے گئے ہیں یہ لوگ خون ہیں ان کا کیا رول تھا یہ گاؤں کادرپور کے ہی ہیں یہ اس کو چھڑوانے کے لیے جو ہے انٹرپٹ کیا نہیں ان لوگوں نے فائر نہیں کیا ہے جب وہ اکٹھے ہو کے آئے ہیں اور پولس میں جب ہاتھا پائی ہوئی ہے تو پولس نے ہوای فائر کیا ہے پہلے کیا گیا ہے